موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم دو ہانیا کی جان آن میں ایک اور سیمپل سے ریسپے کے ساتھ آپ کے حاضر ہوں اور آج میں بنا رہی ہوں سموسے سیمپل آلو والے سموسے موسیققاع 4 دو schools اوئل بھول 6 دور موسیقق الصوت موسیقق میں اس کو گون کے دکھاتی ہے میں نے در لیا ہے اس میں میں پہلے نمک ڈالوں گی اس میں میں گی ڈالوں گی اور زیرہ آپ زیرے کی جگہ آج وائن بھی یوز کر سکتے ہیں اب اچھے سے میں اس کو مکس کر لوں گی اب اس میں میں تھوڑا تھوڑا پانی کر کے آٹ کروں گی جیسے آپ گھر کا آٹا گونتے ہیں اس طرح سے آپ نے گوننی ہے دیکھیں اس میں میں نے ہاف گلاس میرا یوز ہوا ہے اس طرح سے میں اس کی ڈالوں گنایا میں اس کو چار سے پانچ منٹ کے لئے گوندوں گی اس طرح پھول کرتے ہوئے یہ دیکھیں اس کو میں نے پانچ منٹ گوند ہے اب میں اس طرح سے اس کا ایک پیڑا بنا لوں گی اور اس کو میں آپ کسی بھی گھر کی کپڑے جو آپ کا کچھن ٹاوڑل ہے یا کوئی بھی اس طرح سے کپڑا ہے دستر خان یا کچھ بھی اب اس میں میں اس کو کور کر کے رکھوں گی اس کو میں اس کو کور کر کے 30 منٹ کے لئے یہ اچھے سے اس کو جو ہے اچھے سے اس میں میں نے 3 سے 4 آلو لیا ہے ان کو میں نے بوائل کر لیا ہے اور ہاف کپ میں نے مٹل لیا ان کو بھی میں نے بوائل کر لیا یہ دیکھیں ایک چمچ دھانیا رqu ملڈہ دھنیا پاورڈر نمک اور ایک چمچ بھر کے میں نے پیاز لیا اس کو میں نے بلکل فائنلی چاپ کیا ہے اور تین سبز ملچ لیا چھوٹی سی اور ان کو بھی میں نے فائنلی چاپ کر لیا ہے اور اب آپ کو نیکس ٹیپ بتاتی ہوں اب آلو کو میں اچھے سے میش کر لوں گے اب میشر سے کر لیں فوق سے کر لیں یا ہاتھ سے اب یہ دیکھیں آلو اچھے سے میش ہو چکے مطر آپ کی مرضی اگر آپ کو سوی لیبل ہے تو ڈالیں نہیں تو نہیں ڈالیں اس سے اس کا ٹیسٹ اچھ آتا ہے اس کو بھی میں اچھے سے میش کروں گی یہ دیکھیں مطر بھی اچھے سے میش ہو گے اور ہم اس میں ہری میچ ڈالوں گی یہ تو بھی سپائسی سی اچھے لگتے ہیں ہم آج کل جو ہے لاکڈاؤن ہے تو گریونگ سی ہوتی ہے ایسے چیزیں گھر میں بنا لیں باہر تو ایسے بھی نہیں ملیں گی پیاز کرتے ہوئے نمک دھنیا پاوٹر چاٹ مسالہ پاوٹر حلدی پاوٹر گرب مسالہ پاوٹر لار میرچ پاوٹر چیزیں سب چیزوں کو میں اچھے سے مکس کر لوں گی یہ دیکھیں میٹریئر اچھے سے مکس کر لیا میں نے اس کو فرائے کروں گی دو منٹ کے لیے وہ دکھاتی ہوں آپ کو یہ دیکھیں میں نے فرائے پہن لیا اور اس میں ایک چمچ سے ہاف چمچ میں آئل ڈال لیا اور اس کے ساتھ میں ہاف چمچ میں آئل ڈالوں گی اس کو 20 سیکنڈ سے 10 سیکنڈ کے لیے فرائے کروں گی اور اس کے ساتھ میں 20 سیکنڈ کے لیے فرائے ہو چکے جو میں نے آلو کا مسالہ بنایا تھا وہ اس میں ڈالوں گی اور اس کو میں 2 سے 3 منٹ کے لیے اس میں لاتے اور فرائے کروں گی میڈیوم فلیم پہ اس طرح سے آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا رہا ہے تاکہ مسالیں اچھے سے مکس ہو جائیں فرائے کرنے سے ہی ہوتا ہے یہ تھوڑا سا تیز سچھ آتا ہے جو مسالیں ہلکے سے اچھے پڑھنی رہتا اب یہ 2 منٹ ہو چکے ہیں فرائے ہو چکے ہیں میں اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھوں گی اور میں نے جو ڈوک بنائی تھی اس سے میں سموسی کی پٹیاں بنا کر دکھوں گی یہ دیکھیں 30 منٹ ہو چکے ہیں اب یہاں پر میں ہلکا سے میڈا ڈسٹ کر لوں گی اور اس کو میں ایک دفعہ بے لوں گی چھوٹے چھوٹے پیڑے بناوں گی یہ دیکھیں یہ میں نے پیڑا بنا لیا اس سے میں دوس میں سے بناوں گی اس کو میں بے لوں گی نہ آپ نے زیادہ پدھا رکھنا ہے نہ زیادہ موٹا اور لنبائی میں کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے بے لیا اس کی بلکل سینٹر سے کٹ کر لوں گی اب یہ تھوڑا سا میں نے ہلکا سا پانی لگا لیا اس طرح سے سائڈوں پر اس کے پانی لگا لوں گی اب یہاں پر سینٹر میں میں دو فنگرز رکھوں گی اس طرح سے دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح سے میں آپ کو فیل کر کے دکھاؤں گی یہ دیکھیں میں اس میں فیلنگ فیل کروں گی اب یہ دونوں جو انڈز ہیں ان کو میں اس طرح سے پریس کر لوں گی دیکھیں اس طرح سے اس طرح سے ہلکا سا ٹچ دیا تاکہ ایک پیاری شیپ آج ہے اور اب میں ان کو فائے کروں گی اب یہ کرائی میں میں نے آئل دیا تھا اور اس کو ہلکا سا گرم کیا کیونکہ زیادہ گرم کرنے سے یہ پکتے نہیں ہیں اس میں دو سمو سے ڈالوں گی اور ان کو ایک سائے سے گولڈن براؤن ہوگی پھینے کی سائے چینج کریں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ریڈی ہو چکے ہیں اس طرح سے براؤن سے اس طرح سے ریڈی کر لوں گی یہ دیکھیں مزیدار سے سمو سے ریڈی ہیں میں ہیڈ چٹنی کے ساتھ سر کر رہی ہوں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اللہ حافظ موسیقی موسیقی